تعلیم کے وزیر سعید الطعب بخاری ایک تہیہ ایک اندیہ کیے ہوئے اور تعلیم کو نئی منزلیں دینے کی برپور کوشنگ کی جا رہی ہیں اور یہاں پر ہر کسی کی ذمہ داری بھی بنتی ہے جس طرح خود سعید الطعب بخاری نے بتایا کہ والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور انہیں اپنی تقریر میں اساتذہ پر بھی گلا کرتے ہیں بتایا کہ شرم آنی چاہیے ان اساتذہ کو جو سرکاری سکول میں پڑھاتے ہیں لیکن ان کے بچوں کو سر پرائیویٹ کوچنگ سینٹرز میں جانا پڑتا ہے اور کوچنگ کرانے کی ضرور پڑتی ہے اس کے لیے انہیں کہا کہ اگر وہ استاد ہوتے تو انہیں بہت شرم ہوتی ہے اگر ان کے بچے پرائیویٹ نرسنگ کوچنگ انیسٹوٹس میں جاتے ہیں لیکن یہاں ہم نے کچھ طلبہ سے بھی بات کی میرے ساتھی فان فازل کیمرمن سمیر وانی کے ساتھ اس پورے معاملے پر نظر رکھے ہوئے تھے اور انہیں یہاں بچوں کے ساتھ بھی بات کی ان سے جانا ان سے پوچھا کیا ہے ان کی رائے اور کس طرح سے یہ کوچنگ مراکز جو سپر فیفٹی کوچنگ مراکز جو فری آف کاسٹ ہیں ان سے کس طرح کو بچوں کو فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو یاد دلانا چاہیں گے کہ پرائیویٹ کوچنگ مراکز میں فیس ہزاروں میں نہیں ہوتی ہے لیکن آپ لاکھوں تک بھی پہنچ چکی ہے لیکن یہاں سپر فیفٹی سی ایم سپر فیفٹی کوچنگ مراکز میں آپ کی کوچنگ بلکل مفوت ہوگی اور مانا جاتا ہے کہ سرکاری سکول میں جو فیکلٹی میمبروز ہیں وہ ہائیلی کالیفائیڈ ہیں ایز کمپیر ٹو پرائیویٹ انسیوشنز اور یہاں اچھی طرح سے تعلیم بھی مل سکتی ہے لیکن تھوڑا سے اس پر کالٹری چک نہیں بلکہ اساتذہ پر یہاں سب کو نظر رکھنی پڑے گی جو یہاں کوچنگ کراتے ہیں ان پر نظر رکھنی پڑے گی کہ کہیں وہ بھی سکول سرکاری سکول کی طرح یہاں بھی خانہ پوری نہ کریں ورنہ اس سے اچھا ادارہ اور کوئی ہو نہیں سکتا ہے تو بچوں کے کیا رائے تھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے لئے مطلب اتنا اچھا انسٹیٹیوٹ بنایا مطلب زیادہ تر یہ دیکھا جائے تو یہ بہت گریب مطلب جو گریب بچے ہوتے ہیں ان کے لئے بہت زیادہ بینیفٹ ہے کیونکہ وہ فی جیسے دیکھا جائے تو بہت ساری ٹیوشن سینٹرز ہیں یہاں پہ تو وہاں فی بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ فی ہے ہی نہیں سب سے بڑی بات یہ اور یہاں کے مطلب ان کو موقع مل رہا ہے گریب بچوں کو پڑھنے کے لئے بہت اچھی بات ہے ہم لوگوں کے لئے کیا آپ مانتے ہیں کہ پرائیویٹ ٹیوشن سینٹرز میں خصوصاً انصاف نہیں ہو پاتا ہے اس کے باوجود بھی آپ پڑھنے وہاں جاتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس طرح کی چینج ہوگی تو فرق پڑے گا ہاں فرق پڑے گا ہاں فرق پڑے گا ہم مطلب پہلے دیکھا جائے تو ہم کائے وہاں سب جاتے ہیں ہم ٹیوشن سینٹرز میں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بیڈ بکریوں کی طرح بچوں کو رکھا جاتا ہے ہمیں صبح صویرے چھ بجے سے ہماری کلاسز سٹارٹ ہوتی ہیں پھر بیچ میں کالج جانا پڑتا ہے پھر سٹیوشن سینٹرز ہوتے ہیں تو پڑے بچہ کہاں سے وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے یہاں دیکھا جائے تو یہاں کی ٹائمنگ بیسٹ ہے وہ بینیفٹ ہے کہ گھر جا کے انسان پڑھ بھی سکتا ہے اچھے سے سپر فیوٹی جو ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت اچھا سٹیپ ہے کیونکہ بہت سارے سٹیوڈنٹس جو ہے وہ افرڈ نہیں کر پاتے ہیں باقی کوچنگ سینٹرز میں جانا کیونکہ وہاں پہ بہت سارا فی ہوتا ہے اس وجہ سے یہ بہت اچھا ہے اور باقی چیزیں اگر ہم دیکھیں گے یہاں پہ ویل کالیفائی ڈیچرز پڑھانے آ رہے ہیں تو اس وجہ سے بھی یہ بہت اچھا سٹیپ ہے اور انہوں نے اور ایک سٹیپ اس میں کیا ہے جو ڈسٹک وائز ہے بہت سارے جو سٹیوڈنٹس سے وہ ایک طرف سے ہم کہہ سکتے ہیں ایک ہوم سکھ ہوتے ہیں دوسرے سٹیوڈنٹس وہ جن کو ایک یا دوسری پرابلم ہوتی ہیں کسی اور جگہ جانا ہی پاتے ہیں تو ان کو گار میں ہی مطلب اس کو گار میں ہی کہتے ہیں ڈسٹک وائز جو انہوں نے کیا ہے یہ بہت اچھا سٹیپ ہے کہ میں ایک بہت اچھا سٹیوڈنٹس کے ساتھ آنس کے ساتھ آئی سٹیوڈنٹس کے ساتھ آئی ہنے کی بہت استعمالی ہے تو سارا کچھ بو جو آتا ہے وہ بچوں پہ آتا ہے بکوز ٹائمینگ فیوری بل سبہ ساویرین نکلنا ہوتا ہے یا دوسرے علاقوں سے بچے آتے ہیں وہ نہیں پڑ پاتے ہیں ان کے لئے یہ بیسٹ اوپشن ہے بکوز جہاں کی ٹائمینگ فیوری بل ہے اور آبیسلی گوڈ سٹاف ہے